سوامی جی کورونا کا لکشن پتا چلنے کے بعد بھی بہت سے لوگ اس غفلت میں رہتے ہیں اس دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ ان کو کورونا نہیں ہو سکتا اور ٹیسٹ رپورٹ آنے تک وہ وقت خراب کرتے ہیں برباد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حالات جو ہے بہت گمبیر ہو جاتے ہیں نازک ہو جاتے ہیں لکشن کا پتا چلتے ہی شروعاتی چار دنوں میں کیا کرنا چاہیے جس سے جو خراب استطیق ہے کروشل اسٹیج نہ آئے دیکھو خوشین بھائی جو تین سے پانچ دنوں میں آئی ٹی پی سی آر کی ریپورٹ آ رہی ہے اب چلو سب سروعات کرتے ہیں لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ ایسے ایسے پانچ پانچ کا دس دس کا ایک راؤنگ پیر پیچھے ملے گی نیچے پورے جاتے ہیں پورے اوپروٹتے ہیں پورا واپس آتے ہیں ایک شواس میں ایک دوسرا ابھیاس تو تین سے پانچ دن آٹی پیشار کی ریپورٹ آنے میں لگ جاتے ہیں تب تک کم سے کم پانچ پڑا ایم کریں پانچ کوئی بھی آسن کر لیں پانچ سے دس بار سوری نمسکار کر لیں اب آگلا ابھیاس یہ تو بات یہ جبردست ہے ایسے پورا نیچے پورا اوپر ہیسے کریں اور پانچ دس بار سے شروعات کر کے پچیس پچاس بار تک جانا پھر دہنہ پر آگے لیں کہنا تو بھسری کا کپارا بھاتی انولوم ملوم بھرامری اوڈگیت یہ کم سے کم پانچ پڑایا اور جوانوں کو کم سے کم پانچ سے دس آسن پانچ سے دس بھی آیا یہ انوان دنڈ ہے ایسے پہلے دھیرے پھر تیجی سے ایسے یہاں ہے تو جوان بہت اچھے سے کر رہے اس میں تو بیٹیوں نے بھی باجی مار لی چلو نیکس اب کیا کرنا اب تو یہ پانچ سے دس آسن پانچ سے دس بھی آئیم کریں مطلب فامی جی کہ اگر کوئی لکشنر دکھ رہا ہے تھوڑا بہت بخار ہو رہا ہے تو یوگا بھیاز کرتے رہے اور فوراں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور ڈاکٹر کی نگرانی میں پھر آگے یوگا بھیاز بھی کرتے رہے اور دوائیں بھی لیتے رہے تاکہ کرونا جو ہے وہ کچھ بگان نہ پھائے اب اس میں ایک بات میں ایڈون کر دیتا ہوں ڈاکٹر تھوڑے سے اور کرونا ہو رکھا کروڑوں لوگوں کو تو سب ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو دیکھو یہ پارشو دنڈ کرتے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس میں تب ہی جائیں میں اپنا ڈاکٹر خود بننے کے لیے نہیں بول رہا ہوں کسی بھی پرکار سے کوئی اصابدھا نہیں بڑھتنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں یہ پارشو دنڈ لیکن یہ دی آپ نیچورل طریقے سے اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہو تو نائنٹی سے لے کر کے نائنٹی نائن پرچنٹ لوگ پارشو دنڈ کے بعد چکر دنڈ ہے تھوڑا پسینہ آیا اے بہنے لگا نا ایسے بہنہ چاہیے دیکھو ایسے پسینہ نہیں ٹپکے تب تک سمجھ لو جس کا پسینہ نہیں ٹپکے گا وہ خود ہی ٹپک جائے گا ڈکٹری سے کباریکا با آتی ہے ہسپٹل کی باریکا با آتی ہے آٹیفیشل جب آپ چین کی باریکا باتی ہے جب اپنا شریر جواب دے دیتا ہے یہ چکر در ڈڈ اے پری چکری گھما دی ایسے اور اس سے اگلا کٹھن دو رہا بچوں جوانوں کرو گے اور سوامی جی پرانہ ایام کی مہیمہ تو کچھ ایسی ہے سوامی جی پرانہ ایام کی مہیمہ کچھ ایسی ہے کہ ایمز کے ڈیریکٹر رنوڈیب گلریہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پرانہ ایام کرتے رہنا چاہیے ہاں گلریہ جی ترہن جی سب نے کہا بھئی دو سیلنڈر بھگوان نے دے رکھے ہیں رائٹ اور لیفٹ انو لوم بلوم کرو ڈیبل سیلنڈر کی گاڑی ہے تمہاری تو نائنٹی پرسنٹ تک لوگوں کو ہسپٹل میں نہیں جانا پڑے گا ڈوکڑوں کا کی پرتیقشہ نہیں کرنے پڑے گی اور جوان تو یہ سیر دنڈر لگا سکتے دیکھو ایسی یہ ایسے لگا دو سیرو کوشیس کرو ایسے بیلینس بنانا پڑتا بیلینس بڑا بھاری پڑتا بڑی بات چلو اے سر پدر لگا سیرو ایک دو تین چھوڑ پات چھ ساتھ آٹھ نو دس میں تو ایسے پورا سو بار کر لیتا ہوں ایک منٹ میں اور لاسٹ آج کا بیائیام کا ینتیم چرن ہے میشہ دن تو ڈکٹر گولیریہ جی بھی کہہ رہے ہیں ڈکٹر تریہن بھی کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے ڈکٹر کہہ رہے ہیں کسی کو پرانائیم کے نام نہیں بھی پتا ہے تو کریں بریدنگ ایکسسائز کرو جس کو نام پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی بستری کا ایک کپال بھاتی ہے نولو ملو مرحامری ادگیت شیطری شیطکاری چندرے بھیدی سورے بھیدی ناری شدیو جائی کر لو تو بریدنگ ایکسسائز آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے ساری دنیا یوگ کا لوہ مان رہی ہے یہ یوگ کی وشہ ویجائے کے لیے ایک بار جوردار افنندر ہو جائے ساری دنیا میں بلکل بلکل سوامی جی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم بھی اس میں بھاگیدار ہیں گوروں کی بات نہیں اچھا سوامی جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی لہر میں بہت سے لوگ سوامی جی ایسے ہیں جنہوں نے پہلی لہر میں خود کو بچا لیا تھا وہ کامیاب تھے پہلی لہر میں انہوں نے خود کو بچایا لیکن اس بار وہ کرونا کی چپیٹ میں آگئے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سوامی جی آپ تو لگاتار بغیر برک کے کوئی ایک بھی دن کے آپ چھٹی نہیں لیتے ہیں روزانہ آپ یوگا بھیاز کر کے شو کر رہے ہیں لوگوں تک یوگ کا جو فائدہ ہے وہ پہنچا رہے ہیں تو یہ چیز دوسروں کے لیے کیسے ممکن ہو سکتی کہ بغیر تھکے بغیر رکے وہ لگاتار اپنے کام کو کرتے رہے ایک تو چھے گھنٹے کی نیند ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا جس دن مجھے نیند نہ آتی ہو ٹھیک سے میں پانچ سے چھے گھنٹے کی کبھی بہت امرجنسی آگی بہت ورکلوڈ آگیا تو بھی چار گھنٹے ضرور سو لیتا ہوں تو میں کہوں گا اب پسینہ دیکھو خوب ٹپکڑا ہے بورا پسینہ تر بطر ہے تن میں نے بولا تھا نا پسینہ بہاؤ کو کورونا بھگاو کورونا بھگاو روگ مٹاو آروگ یہ پاو تو دیکھو تیل باتیں بتانا چاہتا ہوں حسین بھائی میں سب کو میں چار سے چھے گھنٹے کی گارڈ ندرہ لیتا ہوں ساؤن سلپ سو تھا دوسری بات ایروید میں بھی کہا ہے ترو پسٹم بھاہ آہار ندرہ برمچاری مٹی جیون کے تیر بڑے آدھار ہیں ایک ہے ندرہ دوسرا میں سبھے سبھے پسینہ جاورور بہاتا ہوں دسمبر جنوری میں پچاس سے سو گرام اور اب مارچ اپریل آتے آتے میرے پسینے کی ماترہ بڑھ جاتی ہے میں دھائی سو گرام سے لے کر کے آدھا کلو پسینہ بہاتا ہوں ایسے یہ یوگ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ایکسسائج اور وہ بھی سینٹیفک انکلیسیو ایفیکٹیو ایکسسائج سروانگین ویائیام اور اس میں آسن جیسے میں نے پہلے کر کے بتائے پھر ویائیام کیا پھر پرانایام کبھی بھی نہیں چھوڑتا تو آسن پرانایام ویائیام فیزیکل ورکاوٹ کے نام پر کیول دوڑنا نہیں کیول کھیلنا نہیں کیول جم نہیں یہ لمبا سواس دیکھو پوری سہسردھارہ بھی رہی ہے یہ ٹی وی والے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں لمبا سواس تو ایک گھنٹا کا تیجو ہے میں تو زیادہ کرتا ہوں یہ دیپی پھر کھانے میں سیم اس کو شریمت بھگوط گیتا میں آتما سیم یوگ کہا اتما سیم رکھو ہاں اپنے آہار ویچار وانی ویبھار سوہ بھاو میں سمبندھوں میں سب پرکار کے سنسکاروں میں سیم تو رکھنا ہی پڑے گا اب انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی موسیقی